اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کچھ لوگ دین کے نام پر اپنی محفلوں میں عشق رسول عاشق رسول عاشق علی عاشق حسین کی رٹ لگائے رہتے ہیں چوری سینہ زوری کرتے ہوئے عشق کے فضائل بھی بیان کرتے ہیں چلیئے انہی میں سے ایک صاحب عشق اور محبت کی تشریح بیان کرتے ہیں ذرا غور سے سنیں تو عشق کو کیا سمجھے ارے ظالم تو سمجھتا ہے کہ محبت اور عشق کوئی الگ چیز ہے پوچھتا ہے کہاں لکھا ہے آ یہ فقیر عشرفی گدائے جیلانی تجھ کو بتاتا ہے محبت اور عشق یہ الگ چیز نہیں ہے بلکہ محبت کے اپ گریٹ ورزن کا نام عشق ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہلے جب محبت اپنے کمال پر پہنچتی ہے تو اسے کیا کہتے ہیں عشق اور دونوں میں فرق کیا ہے فرق کیا ہے محبت وہ چیز ہے کہ جب کسی سے کسی کو ہوتی ہے تو اس کا بھی خیال لہتا ہے اور اپنا بھی خیال باقی رہتا ہے اسے کیا کہتے ہیں محبت محبت کہتے ہیں یہ محبت کی کیفیت ہے کہ محبت وہ چیز ہے کہ جب کسی سے کسی کو ہوتی ہے تو اس کا بھی خیال لہتا ہے اور اپنا بھی خیال باقی رہتا ہے لیکن عشق وہ چیز ہے کہ جب کسی سے کسی کو ہوتی ہے تو صرف اس کا خیال لہتا ہے اپنا خیال نہیں رہتا یہ ہے عشق یہ ہے عشق اب آقا ارشاد فرماتے ہیں کہاں لکھا ہے اب آقا ارشاد فرماتے ہیں لَنْ يُوْمِنَا اَحْدُكُمْ حَتَّىٰ كُنَا حَبَّ الْاِيْهِ مِنْ نَفْسِهِ تم میں کہا ہرگز ہرگز کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی جان سے زیادہ مجھے نہ چاہے تو بولو انصاف سے بولو جان سے زیادہ کسی کو چاہنے کے لیے محبت چاہیے یہ تو عشق کا کمال ہے کہ جب کسی سے ہوتا ہے تو صرف اس کا خیال لہتا ہے اپنا خیال نہیں رہتا میرے پیارے بحمد تعالی یہ بزرگوں کا فیضان ہے جو ایمان ہمارے سینوں میں ہے وہ بزرگوں کا فیضان ہے نسبتوں کا فیضان ہے کہ نبی پر درود و سلام محبت سے پڑھنا نبی سے محبت تازی معدف سینوں میں رکھنا یہ بزرگوں کے فیضان اور صحبتوں کا نتیجہ ہے اور ویسے بھی میں دیکھتا ہوں یہ لوگ بڑے ہوشیار ہیں یہ آج کل کہاں لکھا ہے یہ بڑا کنسپ چلا ہے کہاں لکھا ہے اچھا میں نے دیکھا کہ سوال کرنے میں بھی کمال کی احتیاط کرتے ہیں لوگ یہ کہاں لکھا ہے یہ ہمارے علماء سے نہیں پوچھیں گے کمال کی غضب کی احتیاط پوچھیں گے کس سے بچارے کسی آفس میں کام کرنے والے سے پوچھیں گے کسی کارواری آدمی سے پوچھیں گے کسی تجارت کرنے والے سے پوچھیں گے اس سے پوچھیں گے کہاں لکھا ہے ارے ظالم پوچھنا ہے تو ان علماء سے پوچھ کہاں لکھا ہے یہ بتائیں گے کہ کہاں لکھا ہے اچھا چلتیری عادتی ہے پوچھنے کی تو ہم غریبوں سے کیا پوچھتا ہے کہاں لکھا ہے پوچھ سکتا ہے چل پوچھ 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 سکتا ہے تو پوچھ سیدنا صدیق اکبر سے پوچھ ارے ہے ہمت تو پوچھ سیدنا عمر فاروق سے پوچھ ارے پوچھ سکتا ہے تو پوچھ مولا علی مشکل کشاہ سے پوچھ ارے پوچھ سکتا ہے تو پوچھ حضرت عثمان غنی سے پوچھ پوچھ سکتا ہے تو پوچھ حضرت تلہائی بن زبیر سے پوچھ ارے پوچھ سکتا ہے تو پوچھ حضرت بیال سے پوچھ پوچھ سکتا ہے تو پوچھ عبداللہ بن مسعود سے پوچھ ارے پوچھ سکتا ہے تو ان سے پوچھ کہ نبی ہیں وضو فرما رہے ہیں وضو فرما رہے ہیں اور صحابہ پروانوں کی مانین چاروں طرف کھڑے ہیں نبی نے پانی لیا دست رحمت دھویا پانی کے قطرے نبی کے جسم پاک سے جدا ہوئے وہ قطرے زمین کی طرف آنا ہی چاہتے تھے کہ ایک صحابی نے دونوں ہاتھوں کو بڑھایا اور پانی کے ہر ہر قطرے کو اپنے چلووں میں لے لیا لیا اور پی لیا پھر ربی نے دست کرم دھویا پھر پانی کے قطرے زمین کی طرف جانا ہی چاہتے تھے کہ دوسرے صحابی نے دونوں ہاتھوں کو بڑھایا پانی کے ہر ہر بوند کو ہتھیلیوں میں لیا اور لی کر اسے چہرے پر ملے نبی وضو فرماتے جا رہے ہیں اور صحابہ پانی کے ہر ہر قطرے کو لے لے کر کوئی پی رہا ہے کوئی سروں پر ڈال رہا ہے کوئی سینے پر مل رہا ہے کوئی آنکھوں سے لگا رہا ہے اور زمین تمنای نظروں سے صحابہ کو دیکھ رہی ہے اے صحابہ کی مقدس جماعت ایک قطرہ پانی مجھ تک تو پہنچ جانے دیجئے خدا کی قسم نبی کے جس میں اتحس سے لگا ہوا ایک قطرہ پانی اگر ہمیں بھی مل گیا تو ہمیشہ کے لئے خضا رسیدگی دور ہو جائے گی لیکن صحابہ کا عشق ہے کہ نبی کے جس میں اتحس سے لگے وہ کسی قطرہ پانی کو زمین پر نہیں جانے دیتے کوئی لے رہا ہے کوئی پی رہا ہے کوئی آنکھوں سے مل رہا ہے کوئی سینے پر لگا رہا ہے پوچھنا ان سے پوچھ کہ اے صحابہ کی مقدس جماعت یہ جو نبی کے وضو کے پانی کو لے کر آپ نے پیا سینے پر ملا سر پر ڈالا آنکھوں میں لگایا ایسا کرنا کہاں لکھا تھا یہ آپ نے کیا ایسا خیال آپ کو آیا کہاں سے کہ نبی جب وضو کرے تو ہر ہر قطرے پانی کو لے کر پی لیا جائے کہاں لکھا تھا قرآن تو ہم نے بھی پڑھا ہے تیس پارے ہیں تیسو پارے پڑھے قرآن میں تو کہیں ایسا لکھا نہیں حضور کیا نبی نے فرمایا تھا تو نبی نے بھی نہیں فرمایا کہ میں جب وضو کروں تو ہر ہر قطرے پانی کو لے کر پی لیا کرو تو قرآن میں لکھا نہیں تھا نبی نے فرمایا نہیں تو ایسا کرنے کا آپ کو خیال کہاں سے آیا پوچھے گا ظالم نا تو یہی جواب آئے گا ارے ظالم سن سن کہاں لکھا ہے پوچھتا ہے ارے یہ نبی کے عشق کی بات ہے عشق کی بات یہ کسی کتاب میں نہیں یہ تو عاشقوں کے دلوں میں ہوا کرتی ہے موصوب بنیادی طور پر اس میں چند باتوں کو ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ یوں ہیں نمبر ایک یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عشق اور محبت میں کوئی فرق نہیں ہے نمبر دو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ محبت کا اپگریڈ واجن عشق ہے نمبر تین کہاں لکھا ہے اس سوال پر بڑے وہ نالا ہیں نمبر چار نبی کے وضو کے پانی کو صحابہ نے گرنے نہیں دیا اس حدیث کو بیان کر کے سمجھ گئے کہ سوال کرنے والوں کے زبانوں کو تالہ رگا دیا آخر میں بات قول فیصل کی طرح سنا دیا کہ نبی سے عشق کی باتیں کسی کتاب میں لکھی ہوئی نہیں ہوتی ہیں بلکہ دلوں میں ہوا کرتی ہیں اب ذرا بہت ہی تھنڈے دل سے سنیں اور بس تھوڑی دیر کے لیے براہ مہربانی تعصف کے دائرے سے باہر آ کر سوچیں پہلی بات موصوف کی یہ تھی کہ عشق اور محبت میں کوئی فرق نہیں ہے اب ذرا مجھے یہ بتائیں آپ کو اپنی امی جان سے محبت ہے تو آپ کہیں گے کہ ہاں آپ بتائیں ابو سے آپ کہیں گے ہاں آپ کے بھائی سے ہاں آپ کی بہن سے آپ کہیں گے کہ ہاں مجھے ان سب سے محبت ہے میں پجھنا چاہتا ہوں کیا کبھی آپ نے اپنی امی سے یہ کہا امی جان مجھے آپ سے عشق ہے ابو جان مجھے آپ سے عشق ہے بھائی مجھے آپ سے عشق ہے بہن مجھے آپ سے عشق ہے اب آپ کو ذرا برا لگے گا کیونکہ عشق میں پاکیزہ محبت کا تصور نہیں پیدا جاتا ہے اس میں ہوس کا شہوت کا لذت کا تصور پیدا جاتا ہے اور ماں سے باپ سے بہن سے بھائی سے پاکیزہ محبت کرتے ہیں لہذا آپ کبھی بھی گواران نہیں کرتے کہ اپنی پاکیزہ محبت کے لیے لفظ عشق کا استعمال کریں پھر آپ یہ بتائیں نبی سے صحابہ سے آپ کو پاکیزہ محبت ہے یا ہوس والی شہوت والی ناپاک محبت ہے ظاہر بات ہے آپ یہی کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پاکیزہ محبت ہے اس سے واضح ہوا کہ دونوں ایک نہیں ہو سکتے ہیں دوسری بات موصوف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عشق محبت کا اپگریڈ ورجن ہے مجھے بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ آج زندگی میں ایک بہت ہی بڑا نقطہ ہاتھ لگ گیا ہمارا ایمان ہے صحابہ کرام اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان مال اولاد سے بڑھ کر محبت کرتے تھے میں نے قرآن کھول کر دیکھا تو صحابہ کرام کی محبت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی لفظ عشق کا استعمال نہیں کیا ہے بلکہ حب کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت تمر 165 فرماتا ہے اعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حباً لیلہ اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں اب آپ یہ بتائیں کہ موصوف کے دعوے کے مطابق لفظ عشق محبت کا اپگریڈ ورجن ہے تو کیا صحابہ کی محبت اپگریڈ ورجن والی تھی یا نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اپگریڈ ورجن کا استعمال ان صحابہ کے لیے نہیں کیا ہے کیا ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی محبت کی صحیح ترجمہ نہیں کی واللہ ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے میں نے سارے قرآن کو دیکھا کہیں بھی لفظ عشق کو نہیں پایا پورے احادیث کی زخیری کو کھنگال دیا لیکن کہیں بھی صحابہ کی پاکیزہ محبت کی ظہار کے لیے لفظ عشق کا استعمال نہیں کیا گیا اب مجھے یقین ہوا کہ موصوف نے عشق کو محبت کا اپگریڈ کہہ کر عوام کو دھکا دیا ہے اگر یہ لفظ واقعی بلند ہوتا شرف والا ہوتا عالی درجے کی محبت کے اظہار ہوتا تو ضرور صحابہ کی محبت کی لیے اللہ تعالیٰ لفظ عشق کا استعمال کرتا جب یہ لفظ استعمال نہیں ہوا ہے تو موصوف کا دعویٰ بلکل کھوکلا نکلا تیسری بات کہاں لکھا ہوا ہے یہ سوال بیچاروں کو آگ بگولہ کر دیتا ہے جب یہ بیچارے کسی چیز کا دعویٰ کرتے ہیں اور وہ شریعت میں ہے تو بتانے میں کیا پرابلم ہے کہاں لکھا ہوا بتانے میں کیا تکلیف ہے جب آپ کسی چیز کا دعویٰ کریں اور اس کا کہیں بھی وجود نہ ہو تو یقینی طور پر غصہ ضرور آتا ہے اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے بیچارے سوال کرنے والے پر غصہ ہو جاتے ہیں اور اسی کو چھوڑی سینہ زوری کہا جاتا ہے موصوف صاحب اکرام کی عشق کو بیان کرنے کے لیے بڑے ہی جوش کے ساتھ ایک حدیث بیان کرنے لگے ہم خوش ہوئے چلو آج عشق کے حدیث مل گئی لیکن دوسرے ہی لمحے ہم کو افسوس ہوا کہ اتنے بڑے علامہ عاشق رسول نبی پر مر مٹنے والے اپنے نبی کی آدھی لائن والی حدیث یاد نہیں کر سکے زندگی میں ایک حدیث بھی پڑی تو بھی غلط پڑی چلیے میں سناتا ہوں اصل حدیث کیا ہے اصل حدیث یوں ہے لا يؤمن احدكم حتی اکون احب الیہی من والده وولده والناس اجمعین رواح البخاری تم میں کہا کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے پاس اس کے باپ سے اس کے بچوں سے اور ساری دنیا والوں سے پیارا نہ ہو جاؤں لیکن موصوف نے حدیث غلط پڑی اور مزیقی بات کیا ہے جانتے ہیں آپ جس حدیث سے علامہ صاحب نے صحابہ کے عشق کو ثابت کرنے نکلے تھے اس میں لفظ عشق نہیں ہے بلکہ حتی اکون احب الیہی احب الیہی محبت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اب یہ بتائیں کیا نبی کو محبت کا اپگریڈ ورجن لفظ عشق کا پتا تھا یا نہیں اب واقع عشق اپگریڈ تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لفظ کا استعمال ضرور کر دے نبی کا لفظ محبت کا استعمال کرنا اور لفظ عشق کو چھوڑ دینا سری دلیل ہے کہ لفظ عشق اپگریڈ ورجن نہیں ہے یہ موصوف کا بڑا دھوکہ ہے چوتھی بات چند صحابہ کرام کا نام لے کر روب ڈالنے کی کوشش کی اور صحابہ کا نبی کے وضو کے پانی لینے والے حدیث بیان کر کے سمجھ گئے کہ اب سوال کرنے والوں کے مو پر تالہ لگا دیا اب چلی علامہ کی بات میں کتنی چان ہیں ہم ذرا دیکھنا چاہتے ہیں آپ کا یہ کہنا کہ صحابہ نے جو وضو کا پانی اپنے جسموں سے ملا تو کیا یہ قرآن میں لکھا ہوا تھا یا نبی نے اس طرح کرنے کے لئے کہا تھا صحابہ نے کہیں بھی لکھا ہوا نہیں پایا بلکہ فرط محبت سے کیا اور ہم بھی فرط محبت سے سارے عمل کر رہے ہیں ہم قابل احترام علامہ صاحب سے کہنا چاہتے ہیں آپ نے حدیث کا ترجمہ تو سنایا لیکن پھر بھی ادھورہ سنایا اور نتیجہ بھی غلط نکالا صحابہ نے یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا تھا اور نبی نے دیکھ کر خاموشی اختیار کی نبی کا خاموش رہنا اس عمل کے صحیح ہونے کی علامت ہے اسی طرح ایک مرتبہ تین صحابہ کرام نے ازواج متحرہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بارے میں دریافت کیا جب آپ کے عمل کے بارے میں بتایا گیا تو صحابہ نے اس کو مختصر سمجھا اور تینوں نے قسم کھائی میں کبھی نکاح نہیں کروں گا اور ایک نے کہا میں رات بھر عباد کرتا رہوں گا اور ایک نے کہا میں ہمیشہ زندگی بھر روزہ رکھتا رہوں گا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو ان کو سختی سے منع کیا اور کہا نکاح بھی کرو رات میں عبادت بھی کرو نیند بھی کرو اور ہمیشہ لگاتا روزہ مت رکھو اس حدیث میں دیکھیں صحابہ نے بھی اچھی عمل کا ہی رادہ کیا تھا اور وہ بھی قرآن میں نہیں تھا حدیث میں نہیں تھا اور اچھا بھی تھا لیکن نبی نے سختے سے منع کیا دونوں جگہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ نے اپنی طرف سے عمل کیا تھا ایک جگہ نبی نے سختے سے منع کیا اور ایک جگہ خاموشی اختیار کی اس سے پتا چلا کہ ہر اچھا عمل شریعت میں اچھا ہونا ضروری نہیں ہے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے تب نبی تھے تو پتا چلا یہ اچھا ہے اور یہ غلط ہے اسی طرح اگر آج آپ ایسا عمل کریں گے جو قرآن میں نہ ہو حدیث میں نہ ہو تو کون بتا سکتا ہے کہ عمل صحیح ہے اور یہ عمل غلط ہے ظاہر بات ہے اب نبی تو آ کر بتانے والے نہیں ہیں فرض کریں عشق کا دعویٰ کر کے میں مغرب کی تین رکعت فرض کے بجائے پانچ رکعت اور فجر کی دو سنتوں کے بجائے چھے سنتیں پڑھنا چاہوں تو آپ کیا کہیں گے آپ یہ کہیں گے کہ نبی نے نہیں پڑا ہے یا آپ یہ کہیں گے ایسا کہیں لکھا ہوا نہیں ہے میں کہوں گا عشق میں جو عمل کیا جاتا ہے وہ کہیں لکھا ہوا نہیں رہتا ہے تو اب ساری دنیا مجھے پاگل کہے گی یا گمرا کہے گی اور یہ کہے گی کہ عشق کا دعویٰ کر کے دین میں منمانی نہیں کی جا سکتی ہے نتیجے میں میرے عمل غلط قرار دیا جائے گا اور ہاں یہ بھی یاد رکھنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے وضو کے پانی استعمال کرنے کو اُبھارا نہیں بلکہ ایک مرتبہ پوچھ ہی لیا تم لوگ کیوں کرتے ہو صحابہ کرام نے کہا برکت حاصل کرنے کے لئے تب آپ نے فرمایا اگر تم لوگ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بننا چاہو گے تو تین کام کرو نمبر ایک سچ بولو نمبر دو امانت میں خیانت نہ کرو اور نمبر تین پڑوسی کو نہ ستاؤ دیکھا آپ نے نبی وضو کے پانی کو لینے کی ترغیب نہیں دلائی بلکہ اس کے بجائے دوسری تین باتوں کی تعلیم دی لیکن علامہ صاحب نے ان باتوں کو نہیں بتایا اور اس کے بجائے آپ نے حدیث میں اپنی افثانہ نگاری جھوڑ دی زمین صاحبہ کرام کو دیکھ رہی تھی ایک ایک قطرکلے ترس رہی تھی یہ ساری بات نے آپ کی ناول نگاری کی تھی ہم بھی آخر میں قول فیصل سنانا چاہتے ہیں کہ آپ کا وہی عمل قابل قبول ہے جو سنت کے مطابق ہو عشق کا نام لے کر من مانی کریں گے تو سارے عمل رد کر دیے جائیں گے خلاص اقلام یہ ہے کہ عشق میں حوث ہے شہوت ہے لذت ہے اور لفظ محبت میں پاکیزگی ہے احترام ہے اسی لئے اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی لفظ عشق کا استعمال نہیں کیا ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں تو ہمیں دین کی صحیح سمجھتا فرما آمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ